اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ اللہ آپ لوگوں بھی اپنا فضل کریں ناظرین دعا زہرہ کیس کے اندر آپ کو بتا ہے جبران ناصر صاحب مہدی کازمی کے وقیم ہے مہدی کازمی صاحب جو دعا زہرہ کے والد ہے جبران ناصر صاحب آج نہائی دکھ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ ہے کہ مہدی کازمی کی ان کی فیملی کو جو ہے لیڈیز کو حراسہ کیا گیا ہے آج ایک یوٹیوبر کی طرف سے اور یہ مثلا کیس چال رہا ہے آپ کو پتا ہے دعا زہرہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور کال وہ تصویریں بھی ویرل ہوئیں اس پر بات کریں گے نیکس ویڈیو میں لازمی اور لیکن یہ جو مہدی کازمی صاحب کے ساتھ جو یوٹیوبر جو سلوک کر رہے ہیں یوٹیوبر کیوں کر رہے ہیں یہ بڑی ضروری بات ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں جبران ناصر صاحب کیا کہتے ہیں جبران ناصر صاحب وکیل ہیں جبران ناصر کو آپ جانتے ہیں جو کراچی میں کافی مشہور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آج ایک واقعہ پیش آیا ہے ابھی ایک یوٹیوبر فیصل نام پہ فیصل سوری نام پہ فیصل سوری پھر بعد میں نے دیکھا کہ وہ آپ ٹیوی کے نام سے ایک چینل ہے ان کا نیا چینل ہے کچھ سا پہلے دعا دہرہ کے کیس پہ ٹیوی چینل بنایا ہے یوٹیو پہ اور وہ ویوز ویوز آگے وہاں سے دہری بات ہے پھر میں نے ان کو دیکھا تو وہ شکل سے تھوڑے غریب لگ رہے تھے مجھے پیستہ صاحب تو وہ غریب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ویوز پیستے کی خاطر ریٹنگ کی خاطر اگلے کو انہوں نے حراسہ کیا دعا زہرہ کے گھر والوں کو جو ان کے مہدیک آدمی صاحب ہیں ان کی جو چھوٹی بہن تھی گھر پہ ان کو حراسہ کیا تو میں آپ کو یہ پہلے بتاتا چلوں کہ یہ نور مقدم کے کیس پہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ شروع شروع میں ابھی پہلے دن اس کی جنازے کے ٹائم پہ ان کے والد صاحب کو جب ابھی تفنایا نہیں تھا نور مقدم دیکھوڑی وہاں پہ آپ پہ آپ پہ کس حالت میں کیا صاحب صاحب تھا اور کتی تقلیف دے میں معاملہ تھا تو ان کے والد صاحب کو کچھ رپوڈیوٹ ہی ابروں نے تنگ کیا تھا کہ ہمیں انٹرویو دے رہے ہیں بیٹی کیا لینے گئی تھی اس طرح کے بات تو یہ کرتے ہیں لیکن اس پہ عوام کا بھی یہ ہے کہ عوام ان لوگوں کو دیکھ کے پدھیرائے دیتی ہے آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کو ویوز آتے ہیں اور آپ کا دیکھنا ہی ان کے لئے ہوتا ہے اب ان کے میں دکھاؤں گا آپ کو جو جس کی میں بات کر رہا ہوں اس نے جو تھمب نیلز لگائیں وہ ایسے سارے کے سارے خوف ناک جس میں وہ دعا ذہرہ اور ذہیر کی جوڑی کو محبت کی جوڑی پہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور ان کے والدین کو دعا ذہرہ کے والدین کو ویلن بنا کے پیش کر رہا ہے یہ نیگٹیف کرتا ہے یہ جس فیصل کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ گیا اور جبرانہ سر صاحب کے مطابق وہ وہاں پہ جا کے اس نے دروازہ کا ہے مہدی کازمی کے گھر کا اور آگے سے ان کی چھوٹی بہن دروازہ کھولنے سے پہلے جیسے کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں جی کون تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے بھائی تو آگے سے اس نے بتایا کہ میں میڈیا سے ہوں تو میں انٹیرویو لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی مہدی کازمی صاحب گھر پہ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں انہوں نے کہا جی میں آپ کی ایک انٹریو لانا چاہتے ہیں انکی بہن نے کہا اور پھر اصرار کیا کہ میں انٹرویو لینا چاہتا ہوں تند کریا۔ انہوں نے کہا آپ باہت کردیں ہیں وہ بھکلا سے کریں بھکلا آپ کو جواب دیں گی ہم نہیں کوئی جواب دینا چاہتا ہے سمپل سی بات لیکن اس بندے نے پندرہ منٹ ان کا دروازہ مستقل ناک کیا اور ان کو آوازیں دیتا رہا اور حراسہ کرتا رہا کافی زیادہ یہ جبران صاحب بتاتے ہیں کافی راتہ کیا کہ آخر کار ان کی بین در کے تھک کھار کے اندر آگئی دروازے سے اور وہ وہاں پہ کھڑا ہوکے ناک کرتا رہا کہ مجھے انٹریو دو کیونکہ میں نے روٹی کھانی ہے رات کی میرے گار پیسے نہیں آگئے یوٹیوب پہ چاہیے ساپ بات ہے یہ مارے ملک میں گربہ تیسے نہیں انفلیشن اتنی اوپر سے ایڈیوکیشن کی کمی ہے مینر نہیں ہے ایٹھکس نہیں ہے بالکل ایٹھکس نہیں ہے کسی چیز کے بھی اور مورالی بالکل ہی زیرو ہو جاتا بندہ تو اس طرح ریپورٹر جو زیادہ تر وہ بنتے ہیں جو آٹھ میں جماعت میں بھاگے ہوتے تو پھر وہ دوسروں کو جا سے تنگ کرتے ہیں ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی سے آپ سے سوال پوچھا ہے آپ نے کسی سے سوال پوچھ رہا ہے تو آپ ان سے پوچھیں گے بھئی اور اگر وہ کیا دیتا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا تو اس کا رائٹ ہے آپ نے قانونن ٹھیکا نہیں لیا ہوا کہ آپ اگرمہ کو جا کے وہ کریں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب پہ یہ سنسنی کر کے وہ تھم نیل بنائیں گے یہ سنسنی کر کے خبر لگائیں گے بھیو آجیں گے آپ لوگوں کی وجہ سے چھوڑے سے بھیو آجیں گے چار چھے دار تو ان کے اکاونٹ میں تھوڑے سے پیسے چلے جائیں گے وہ ایک دفعہ جب تھوڑے سے پیسے چل جاتے ہیں موگ کو لگ جاتے ہیں تو وہ بندہ پھر بڑھتا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اب یہ میرا کام ہے تو میرے کام میں میں اب اگرے کو ضلیل کروں جو بھردی کروں وہ کسی احساس میں کام نہیں کرتے احساس سمجھتے ہیں وہ اپنا پروفیشن میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں لیکن کہ بھائی اگلے کی بھول جاتے ہیں عزت اگلے کی کوئی بھی ایسکس نہیں رکھتے تو انہوں نے جا کے ان کو بہت ہی تنگ کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر بقاعدہ قانونی کاروائی کی جائے گی جبران عصر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خرصہ کیا گیا یوٹیوبر عزت سے ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی اور ان کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جائے تو بالکل ہونی بھی چاہیے لیکن میں یہ آپ بتا دوں میں نے آپ کو نورم قدم کی کیس کے حوالہ بھی دیا کہ اس میں بھی ایسی ہوتا رہا میں نے جو لوگ جانتے ہیں سال ڈیٹھ سال 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 ہو گیا نورم قدم کی کیس پر کور کیا ساری بات کی لیکن ان کے امی ابو سے کبھی بھی بات نہیں کرنی کوشش کی کہ وہ تکلیف میں پہلی دفعہ یہ پچھلے ہفتے جب وہ ایک سال انور کی تو وہاں پہ وہ جو پیسپل پروٹیس تھا تو وہاں پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے خود کہا کہ آپ آئیں آپ ہم سے بات کریں ان کی والدہ نے خود کہا تو بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں نا یہ تو خدا نے دینے ہوتی ہے اور ویو بھی یہ انسان سمجھتا کہ میری ویسے آ رہے ہیں تو انسان کو تھوڑا انسان انسان رہنا چاہیے اور آپ لوگ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصل ہو رہی میں نفتا ہے آپ تی بھی یو ٹیو پہ تو اس طرح کے لوگوں کو پذیر آئے نہ دیا کر مطلب ان کو تاکہ دیکھیں یا ان کو کم از کم پوچھیں کہ بھئی آپ نے ہم آپ کو دیکھتے ہیں جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ نے ایسا کیوں کیا دعا زہرہ کی فیملی کو جا کے حرصہ کیوں کیا اور قانون کو بھی چاہیے کہ اس پر ایکشن لے ڈیفنیٹلی کہ کسی کو چھوٹی نہ ہو بالکل ہی جس طرح میں میں بتا رہا ہوں تھامب نیل آپ میری سکرین پر دیکھنا ہے بشک کہ وہ تھامب نیل ایسے ایسے عجیب قسم کے سونے عظم لگائے ہیں اس میں وہ لگایا ہے کہ وہ تصویریں ویرل ہوئی ہیں دعا زہرہ اور زہر کی گینگنے علاقے کی وہ اس کو گندہ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے تو اس پر اس نے وہ رومانٹیسائز کر دیا کہ محبت کرتے ہوئے دونوں کی تصویریں ویرل ہوگی محبت کرتے ہوئے اور وہ اس قسم کی تو یہ چیزیں اب عوام کو بھی سمجھنی چاہیے کہ عوام صرف دعا زہرہ کے معاملے میں جس کو سپورٹ کرتی ہے تو جو ایسے لوگ خبریں دینے کے لیے اپنی زیادتی کرتے ہیں اس قسم کی تو ان کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو بتایا جبرانہ صاحب نے بہت اکلیف صرف دا ہے انہوں نے کہا اس پر قانونی کاروئی تو ہم کریں گے لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ ہمارا ساتھ باقی جو دعا زہرہ کی پکچر زہر ہے اس پر بھی نیکس ویڈیو میں بات کرتا ہوں ابھی فیلہ میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں اور جو میرے بیورز ہیں میں جانتے ہیں وہ ان سے میں ریکویس کروں گا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا لازمی اور سیس کے والے سے اور چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بریکس کیجئے گا اس ویڈیو تک ٹھینکی سو مچ اللہ موسیقی